اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والے ہی و صحابہ بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیکہ یا رسول اللہ میں صدا بہار دین کی بات سے مخادم ہوں میرا چینل سنیے سنائے دیکھیں دیکھائیے لائک کے سبسکرائب کے شیئر کیجئے گھنٹی بجائیے اور میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے پڑھ رکھا آپ سوچئے ایک نواب صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں اور ایک حضرت آپ کو کہا گیا ہے بیوی بچہ اور کام تھوڑا نماز تھوڑا قرآن چند بار درشریف چند بار استغفار اگر بیوی بچہ بگڑ گیا تو بیٹا جندگی خراب ہو جائے گا بیجتی پورا خاندانی سجرہ خراب ہو جائے گا اس لئے بیوی اور بچہ کا پورا احفاظت کرنا ہے اور بہت لوگ گھوس جاتے ہیں مسجدوں میں جہاں تہاں جا کے بلا وجہ فاکی مارتے ہیں کچھ آدمی لوگ مسجد ہیں فاکی مارنے کے لئے بیٹھتا ہے کام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس لئے صبح نماز پڑھ کے دعا کر کے جیسے پرندہ کھوشتا ہے روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اس لئے کہ جستجو شرط ہے ملنے کو کیا ملتا نہیں دھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ غرض نہیں اس کو سب چاہیے بھکاری بھی چاہیے مہتر بھی چاہیے سویپر بھی چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ سے بولنا ہوگا تب وہ کام کرے گا اس کو اپنا دنیا چلانا ہے آپ جو بولیں گے اسی کا بولنے کا ہونا ہے اور آپ بلا وجہ خالی مسجد میں بیٹھ جائیں گے اب فاکی ماریں گے بیوی بیچاری گھر گھر میں جا کے کام کر کے آپ کو کھلائے گی وہ بھی اچھا بات نہیں ہے تو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک بیچاری ایسی پریشان تھی تو ایک نواب صاحب کے یہاں نوکرانی میں کام کرتے تھے یہ شریعت ہے اگر تین مہینہ بیوی کو خرچہ نہیں دیا تو وہ آرام سے اپنے آپ کو فری کر سکتی ہے اسلام میں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اگر تلاک دیں گے تو دن مہر دینا پڑے گا لیکن بیوی کو عورت کو اسلام نے اتنا آزادی دیا ہے کہ وہ جب چاہے گی بولے گی تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے یہ ہوگا کہ اس کا دن مہر جو ہے وہ نہیں ملے گا لیکن وہ کبھی بھی تم کو چھوڑ سکتی ہے اسلام میں عورت کو کتنا مقام و مرتبہ دیا گیا عورت کو پیوٹتے ہو اور پھر اسی کا لائے کا کمائی کھاتے ہو اپنے گریبان نے مو ڈال کے دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کیا ہے تو وہ بیچاری نواب صاحب کے ہاں نوکرانی ہوئی اور اسلام میں کنیز باندھی لانڈی داستہ یہ سب جائز ہے پیسہ کماؤ داوت سلمان کی ہزار ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سولہ بیوی ایک بیوی نہیں سملتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ضرور پڑھو کسی کو پوچھنے تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا اسم بول کے کیا ہوتا what is the اسم اگر کسی سے پوچھ لے میدان میں چل کے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم بتا تو سوچنے میں بزبیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے اور ہر نام ایک ایک بیماری کا علاج ہے تم کو جو بیماری ہوا ہے اس بیماری کا علاج کرو بعد میں بچاری کیا کریں تین مہینہ سے جادہ بیٹھ گئے تو کیا کریں نواب صاحب کی لونڈی بن کے رہ گئی تو وہاں سے نواب کے ہاں سے کھانا بھیجتی تھی اور نواب صاحب نے کھانا بھیجتی رہ گئی اسی لئے بیوی بچہ اور کام لا حول ولا قوت الا باللہ الالیو لازیب جب میرے کو دیوانگی ہوا تھا تو میرا پیر صاحب ایسی لکھے تھے بیوی بچہ اور کام تھوڑا نماز تھوڑا قرآن چند بار دروش شریف چند بار استقبار اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولہ بیوی رکھے حکومت کیے بال بچہ پوسے باقی تمام باتیں شیطانی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سوا ساری باتیں شیطانی ہیں گو کہ آپ کو فائدہ ہو جائے اسی لئے اپنا بیوی بچہ کو بہت دھیان میں اور بہت حواظت سے رکھئے عورت مرد کا لباس ہے سوچئے لباس کہا گیا وہ آپ کی عزت ہے سارے راہ اس کو پیٹ دیتے ہیں جہاں تاں مار دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے نا کور میں تب پتہ لگے گا جب ملاقات ہوگی تب بات ہوگی کہ تم نے ہمارے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا اسلام کی بیوین کے ساتھ کیا سلوک کیا اسلام کی بیٹین کے ساتھ کیا سلوک کیا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی لومی والے ہی و آساب ہی بارک و سلیم سلاتن و سلامن علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم